موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکر کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں پلیز شیئر کریں آج ہم بنائیں گے کریم چارٹ فریم چارٹ کے لیے آپ ہر قسم کا فروٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر لوگ سیب اور کیلے کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم یہ فروٹ کاکٹیل جو ہے یہ بازار سے بہتسانی مل جاتا ہے یہ آپ استعمال کرتے ہیں کھجوریں لیے میں نے ان کو کٹ لیا اس طرح کیلے لے لیے کیلے کو کٹ لیا سیب لے لیے سیب کو میں نے کٹ لیا میکرونیز لے لیے میں کلڑ لے کے آئی ہوں بچے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے ان کو میں نے بوائل کر کے اور ہرکا سا آئل لگا کے رکھ لیا اس کے بعد میں میو استعمال ہوگی اس میں وہ میونیز جو ہے یہ میری ہوم میڈ میونی ہے میونیز ہے آپ کو لنک چل رہا ہوگا آپ پلیز ضرور ویزٹ کریں کہ کیسے بنائیں گے اس کے بعد اس میں چینی کا استعمال ہوگا میں اس میں کشمش بھی ریزنز جو ہیں بہت اچھے ہیں یہ بھی استعمال کروں گی اس کے بعد اس میں کریم استعمال ہوگی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو مکس کیسے کریں گے سیب کیلے اور پھجوریں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد یہیں پہ ہم میونیز بھی ڈال دیتے ہیں اب ہم اس میں میونیز ایڈ کریں گے پہلے ہم تھوڑا سا ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ کتنی کونٹٹی چاہیے کیونکہ ہم نے کریم بھی ایڈ کرنا ایڈ کرنے لگی اب یہاں پہ ہم اس میں جو ہے ہمارا جو کین والا فروٹ ہے کوکٹیل وہ ڈال لیتے ہیں میں نے اس کے اندر کلرڈ مکرونیز مجھے نظر آئے تھے میں وہ لے کیا ہی ہیں کہ بچے بہت پسند کرتے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر اس کا ہے اب ہم اس میں کریم ڈالیں گے پہلے تھوڑی سی کام ڈال کے دیکھ لیں جتنی آپ کو پھر ضرورت ہو اتنا ہی ڈالیں یہ ناظرین ہماری جو ہے بلکل کریم چارٹ ریڈی ہے اس کے اندر مجھے پچینی ڈالنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں ہے بلکل بہت مزے کی لگ رہی ہے میں نے ٹیسٹ کی ہے فلیور بہت اچھا ہے آپ ٹرائے کریں اگر آپ زیادہ لائک کرتے ہیں مٹھا تو آپ ڈال لیں میں نے کیونکہ اپنی امی اور ساس کے لئے بھی بنانی ہے تو وہ اتنا مٹھا نہیں پسند کرتی تو یہ بہت اچھی بنی ہے اس جگہ پہ بے شک آپ چینی بلکل مٹان ہے اس میں ناظرین یہ ہماری کریم چارٹ ریڈی ہے ہم نے اس کو ایسے گرنش کی آپ اپنی مرضی سے کرسکتے ہیں پلیز ضرور ٹرائے کریں اس کو فریزر میں رکھیں تھوڑی دیر کے لئے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بلکل ٹھنڈی ہو جائے گرمیوں کی لئے تو نعمت کی چیز ہے یہ اسے کھائیں ضرور ٹرائے کریں مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگیں پھر ایک نئی ریسپ کے ساتھ جلد حاضرے خدمت ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں اب پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حفیز